بال اگر خوبصورت ہوں تو زندگی کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے اور اگر بال اس ٹائپ کے ہوں کہ ایسے دیکھتے ہوں کہ جیسے چڑیوں کا گھونسلہ ہے یا کہ اس کے اندر شاید بم بلاسٹ ہوا ہے تو بہت دی لازاری ہوتی ہے خاص طور پر تب جب کہی جانا ہوتا ہے اور بالوں کو ایک دم سے سٹریٹ کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ کم سے کم ایک گھنٹہ لگتا ہے بالوں کو سٹریٹ کرنے میں تو ایسے بھی ہم لوگ کافی کنفیوز ہو جاتے ہیں تو آج کل انہی کنفیوز کو ختم کرنے کے لیے مارکٹس میں بہت سارے ٹیٹمنٹ آگئے ہیں جنہیں اسے ایک بہت ہی مزے کا ٹیٹمنٹ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے گا جو کہ اتنا ایزی ہے کہ آپ جب کریں گے تو آپ خود مجھے دعا دیں گے کہ میں نے آپ کو کوئی ایک اچھی چیز سے جو ہے وہ انٹروڈیوز کرایا ہے ٹھیک ہے اچھا بال آپ دیکھیں کہ کس طرح کس ٹائپ کے بال ہے بہت ہی سٹرونگ والا ویو ہے اس پروٹین کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ہارش کیمیکل نہیں ہے آپ اس کو آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سالونز پر یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ریزنیبل پرائز میں آپ کو مل جاتی ہے اس میں ہمارے پاس ٹو پروڈکٹس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے شیمپو اور ایک ہوتا ہے مین ٹانینو پروٹین ٹریٹمنٹ کا بوٹل ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ہیر کو واش کرانا ہوتا ہے بالوں کو کلین کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے سپیشل جو مطلب کہ ہمارا فسٹ پروڈکٹ ہے نمبر ون پروڈکٹ ہے اس کے ساتھ ہی بالوں کو بہت ہی اچھے سے واش کرانا ہے اگر بال آپ کے جس طرح کے ابھی آپ کو دکھائی دارے ہیں تو آپ نے دو بار بالوں کو اچھے سے جھاگ بنا کر شیمپو کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو فیل ہونا چاہیے کہ آپ کا بال ڈرائے ہو گیا ہویا اچھے سے یعنی کہ کوئی بھی طرح کا بالوں میں موشٹر نہیں ہے اس طرح سے بالوں کو اچھے سے آپ نے جو ہے وہ واش کرنے کے بعد پھر آپ نے بالوں کو ڈرائے کی ہیلپ سے چھوٹے چھوٹے سیکشن میں بالوں کو ڈرائے کرنا ہے تاکہ آپ کا بال ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے وہ مطلب ڈرائے ہو جائے اس میں نمی وغیرہ نار ہے اور ہمارا بال جو ہے وہ تھوڑا کیونکہ ڈرائے کرنے سے آپ کے بالوں میں جو کلز وغیرہ تھے وہ بھی نکل جائیں گے اب یہ ہمارے پاس جو پروڈکٹ ہے فرسٹ سے ہم نے واشنگ کرا لی سیکنڈ ہمارے پاس ٹینینو پروٹین ٹویٹمنٹ کا یہ تھاؤزنٹ ایمل کی پیکیجنگ میں ہمارے پاس پروڈکٹ موجود ہے جو کہ سپیشل طور پر سالون کے لیے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو سمال سائز میں بھی جو ہے یعنی ہنڈرٹ ایمل میں بھی یہ مل جاتا ہے اور بہت افورڈیبل پرائز میں آپ کو مل جائے گا دسکرپٹن میں آپ کو نمبر دوں گی آپ جا کے وہاں سے جو ہے ان کے پرائزز وغیرہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور بائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت تک کا مجھے لگتا ہے سب سے ریزینیبل پرائز میں آپ کو یہ والا پروٹین ٹیٹمنٹ جو ہے وہ ملنے والا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں سٹیپ بے سٹیپ جو ہے بالوں کے سیکشن میں نا لینے ہیں ٹھیک ہے ٹو پارس ہم نے فرنٹ پہ ٹو پارس ہم نے بیک پہ یعنی کہ فور پارس میں کمپلیٹ ہمارے ہیر کو جو ہم نے ڈیوائٹ کرنا ہے اب ہم نے ایک پچھلے پچھلے سیکشن جو ہے وہ لینے ہیں اور ان سیکشن پر ہم نے مٹیریل کی جو اپلیکیشن کرنی ہے وہ ہماری اچھے خاصی ہونی چاہیے یعنی کہ بہت تھوڑی تھوڑی سی آپ نے پروڈکٹ کو اپلائی نہیں کرنا ہے آپ نے اچھا خاصہ بھر کے پروڈکٹ کو اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو ہماری ہنڈرڈ ایمل والی پیکجنگ ہے وہ آپ کے جتنی لینٹ آپ کو دکھائی جاری ہے اس میں آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اور آئی ٹھنگ تھری تھاؤزن تک کی رینج میں وہ آپ کو جو ہے وہ مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ جو ہے وہ مطلب پورے ہیڈ کے اوپر اپلائی کر دینے اور اپلائی کرنے کے بعد بھی ہمیں جو ہے کیونکہ اس کو ٹائمنگ دینی ہوتی ہے اس کو ٹائمنگ جو ہوتی ہے تقریباً اگر آپ کا بال سینسٹیو ہے یعنی کہ ڈائی والا ہے اور تو آپ اس کو فورٹی منٹ رکھ سکتے ہو لیکن اگر آپ کا بال پر بہت زیادہ ہیڈی والی کلز وغیرہ ہیں تو پھر آپ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ سکسٹی منٹ تک بھی لے کر جا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ پروڈکٹ لگانا ہے آپ نے جب سارے بالوں میں پروڈکٹ لگ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ بطلب کچھ کچھ ٹائم چھوڑ کے بالوں میں کوم کرنا ہے یعنی ہر ٹائن منٹ کے بعد جب آپ نے پروڈکٹ لگا لیا اس کے بعد بالوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ٹائن منٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے ٹائن منٹ کے بعد آپ نے اپنی کوم لینی ہے پر اوپر سے پھر آپ نے سیکشن بنانے اور ہر سیکشن کو پھر دوبارہ سے آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے کوم کر لینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے تب تک کرتے تھے جانا ہے جب تک آپ کی تائمنگ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی ٹھیک ہے جس طرح کہ ابھی آپ کو بال دکھائے جا رہے ہیں اس میں آپ کو تقریباً 55-60 منٹ تک جو ہے وہ آپ اس پروڈکٹ کو ان بالوں پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے بالوں میں کافی زیادہ گھنہ ویو ہے اگر اگر نورمل بال ہے تو پھر آپ 40-45 منٹ اور اگر سینسٹیف بال ہے تو اس سے بھی کم ٹائم آپ جو ہے وہ بالوں میں اس پروڈکٹ کو رکھیں اور اس کی واشنگ کرنے کا بھی میتھڑ ہے اگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ سٹرونگ ویو ہے تو پھر آپ 80% اپنے بالوں کو واش کریں گی لیکن اگر آپ کا بال جو ہے وہ سینسٹیف ہے تو پھر آپ نے 100% بالوں کی واشنگ کرانی ہے یعنی کہ بالوں میں کچھ بھی پروڈکٹ رہنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر سٹرونگ ویو ہے تو پھر آپ کے بالوں میں 20% رہتا بھی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اب ہم سٹیپ بی سٹیپ کوم کر رہے ہیں بالوں کے سیکشنز نکال رہے ہیں اور بالوں کو جو ہے وہ کوم کر رہے ہیں تاکہ ہماری پروڈکٹ کی جو پینیٹریشن ہے وہ بہت اچھے سے ہمارے بالوں پر جو ہے وہ مطلب ہو جائے ٹھیک ہے مزے کے بات یہ ہے کہ بہت ہی آسانی سے آپ اگر آپ کا سالون چھوٹا بھی ہے تب بھی آپ اس پروڈکٹ کو مگوا کے اس کے ساتھ اپنی سٹیٹننگ کا کیونکہ جو آپ کی ریبورننگ غیر ہوتی ہے وہ بہت مشکل پروسیجر ہوتا ہے تو کچھ لوگ اسے نہیں کرنا چاہتے ہیں وائیڈ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ جو ہے وہ ٹیٹمنٹ ہے اب ہم لوگوں نے واشنگ کرا لی ہے پروڈکٹ کو بالوں سے اچھے سے نکال دیا ہوئے ٹھیک ہے اور نکالنے کے بعد یعنی کہ ہم نے ٹونٹی پرسنٹ بالوں میں رکھا ہے کیونکہ بال ان کا جو ہے وہ تھوڑا سا سٹرونگ زیادہ تھا ٹھیک ہے ادھر وائز ہم جو ہے وہ ہنڈرڈ پرسنٹ بالوں سے اس کو ریموو کر دیتے ہیں اور بیسٹ ریزلٹ کے لیے ہمارے سٹیٹنر کا بیسٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ہم اس طرح کے ٹویٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بالوں کو لونگ لاسٹنگ سٹیٹنگ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں اس طرح کا سٹیٹنر چاہیے ہوتا ہے کہ جس کی ہیٹ بھی بہت ہائی ہو ٹھیک ہے فور ایٹی فورن ہائٹ کاس ٹمپریچر ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد ہمارے بالوں میں کسی طرح کی ڈیمیج یعنی کی ڈرائی نیس نہ آئے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو سٹیٹنر ہوتے ہیں جو مطلب بیسٹ سٹیٹنر جنہیں میں کہوں گی ان سٹیٹنر کے ساتھ ہی آپ اچھے ریزلٹ کو اچیو کر سکتے ہو اگر اگر لو خوالٹی کے یا لو ٹمپریچر والے سٹیٹنر کو یوز کریں گے تو آپ کتنے بھی اچھی کیرٹین یوز کر لیں آپ پرفیکٹ ریزلٹ کو حاصل نہیں کر سکتے تو سپیشل طور پر انہی سٹیٹنر کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ورکنگ کرنی ہے اور اگر آپ کو یہ چاہیے ہوں گے تو اس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکریپٹن میں دوں گی آپ لازمی بائے کر کے ان کو ٹرائے کیجئے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر جو ہے کیونکہ دوسرے جو ہائی ہیٹ والے سٹیٹنر ہوتے ہیں وہ کافی ایکسپینسیب ہوتے ہیں لیکن یہ سٹیٹنر ریزینیبل ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو ڈسکریپٹن میں دیئے گی لنک سے مل جائے گا آپ اپنے بلکل پتلے پتلے سیکشن لینے ہیں اور ان سیکشن پر جو ہے وہ آپ نے پروپر سٹیٹننگ جو ہے وہ کرنی ہے ٹھیک ہے اور جیسے کہ آپ ری بانڈنگ میں یہ پروسیجر کر رہے ہوتے ہیں ری بانڈنگ میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بگنرز کے لیے کافی زیادہ مشکل کام ہوتا ہے ٹھیک ہے ری بانڈنگ کرنا کیونکہ بالوں کا بانڈ بریک ہوا ہے یا نہیں ہوا سو طرح کے قویسٹنز ہوتے ہیں کہیں پر بھی تھوڑا بہت بھی مطلب مستیک ہوتی ہے ہمیں پروپر ریزلٹ نہیں ملتا ہے تو آپ نے آپ کے لیے اگر آپ بگنر ہو تو آپ اس ٹیٹمنٹ کے ساتھ اپنے ایک مطلب بہت مزے کا ریزلٹ جو ہے وہ اپنے بالوں میں اجیب اچیب کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد پھر جب آپ کا فائیو سکس منت کے بعد جب آپ کے روٹس کے بال جو ہے وہ کرلی دوبارہ سے آتے ہیں تو اگین جسٹ آپ جو ہے وہ روٹس ٹچ اپ بھی اس پروڈکٹ کے ساتھ ایزی لی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب بتلے پتلے سیکشن لے کے ہم لوگوں نے اس طرح سے جو ہے وہ بالوں کو سٹیٹ کر لینا ہے اور یہ پروپر آپ نے ایک پرفیشنل بندے سے جو ہے وہ کام کرانا ہے یا پھر آپ نے خود اس چیز کو جو ہے وہ سیکھ کے پھر کام کرنے ہے اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کا سٹیٹنر بیسٹ ہونا چاہیے ادر وائز اچھے ریزلٹ سے جو ہے وہ آپ کو نئے ہی ملیں گے ٹھیک ہے کوئی بھی اچھا کیمیکل ٹویٹمنٹ آپ نے جب کرنا ہوتا ہے بالوں کے اوپر اور آپ کو اس کو لونگ لاسٹنگ بھی کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس آپ کے ٹولز پرفیکٹ ہونے چاہیے تب ہی ایک اچھے ریزلٹس مطلب کہ آپ حاصل کر سکتے ہو اب ہم پروپر پورے ہیر میں جو ہے وہ اس کی سٹیٹننگ کر لیتے ہیں اور اچھے سے جب آپ سٹیٹننگ کر لیں گے اپنے بالوں کی تو پھر آپ جو ہے وہ بالوں کو جو ہے وہ سیم ڈے بھی واش کر سکتے ہو یا نیکس ڈے بھی واش کر سکتے ہو لیکن یہاں کیونکہ ہمیں آپ کو ریزلٹ دکھانے ہے تو ہم ابھی بالوں کو واشنگ کرائیں گے لیکن ہماری اس دوار جو واشنگ ہوگی ہم شیمپو یوز نہیں کریں گے ہم لوگ جو ہے اس میں جو ہے وہ کنڈیشنر کے ساتھ جو ہے وہ بالوں کی واشنگ کرائیں گے یہ ہماری سٹیٹننگ کے بعد کا جو ہے وہ ریزلٹ ہے ہم نے اتنے اچھے سے بالوں کو جو ہے وہ سٹیٹ کر لیا اور آپ دیکھیں بالکل بھی ویو فیل نہیں ہو رہا ہے بہت ہی اچھی بالوں میں ایک لچک آگیا ہے پھر ہم نے ان کی واشنگ کرائی ہے ٹھیک ہے واشنگ اس لئے کرائی ہے تاکہ آپ کو فائنل ریزلٹ جو ہے وہ دکھا سکے کیونکہ جب تک آپ فائنل ریزلٹ نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو وہ مزہ نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے بالوں کو جسٹ جو ہے وہ ایک ڈرائر کی ہیلپ سے جو ہے وہ ڈرائر کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں جی ڈرائر کے بعد کا ریزلٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اور پروڈکٹ آرڈر کرنے کے لئے ڈسکریپنٹ دیئے گا یہ نمبر پر لازمی رابطہ کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی